اعوذ باللہ من شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے قبرستان میں ایک آدمی کسی کی قبر تلاش کر رہا تھا وہ بہت زیادہ پریشان تھا کافی دیر ڈھونڈنے کے باوجود اسے قبر نہ ملی اس نے گورگن کو آواز دی اور اپنے پاس بولایا اور پوچھا اس جگہ پہ تقریباً چھ سال پہلے اس نام کی دو قبریں تھی وہ مجھے مل نہیں رہی وہ قبریں مجھے بتا دو کس جگہ ہیں گورگن نے کہا مجھے اس طرح نہیں پتا مجھے ان کے کسی رشتہ دار کا حوالہ دو اس آدمی نے جتنا گورگن کو بتایا اس کے مطابق گورگن کے لیے جاننا مشکل تھا کہ یہ کون سی قبریں تلاش کر رہا ہے گورگن نے اس سے کہا کہ چھ سال بعد آپ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ قبریں ختم ہو گئی ہوں اس آدمی نے پریشانی کے عالم میں کہا ایسا نہ کہو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے گورگن سے کہا مجھے یہ قبریں ڈھونڈ دو تم جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دوں گا وہ قبریں حقیقت میں ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ جس جگہ کہہ رہا تھا وہ قبریں وہاں موجود نہیں تھی گورگن نے اسے کہہ دیا ہو سکتا ہے وہ قبریں ختم ہو گئی ہوں اس آدمی نے کہا میرے اندازے کے مطابق قبریں اس جگہ تھی تم یہاں پر دو قبروں کے نشان بنا دو اور ان پر یہ دونوں نام لکھ دو گورگن کو اس پر شک ہوا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے مسئلہ بتاؤ ہو سکتا ہے میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں اس نے کہا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم کسی سے بات تو نہیں کرو گے اس نے گورگن کو بتایا میں بچپن سے ایک گھر میں کام کرتا تھا تھوڑا بڑا ہوا تو جن کے گھر میں کام کرتا تھا ان کا انتقال ہو گیا میں وہاں پلا بڑا ان کی فیملی مجھے اچھی طرح جانتی تھی بچے کچھ بڑے ہوئے تو وہ باہر کسی ملک میں شپٹ ہو گئے لاہور والا گھر انہوں نے میرے حوالے کر دیا میں ان کے گھر کا خیال رکھتا ایک دن میرے مالک کے بیٹے نے مجھے باہر سے فون کیا اور کہا کہ تم ہفتے میں ایک دفعہ میرے والد اور والدہ کی قبروں کا چکر لگا لیا کرو اور وہاں پھول وغیرہ ڈال دیا کرو مجھے مہینے کا وہ اس کام کے لئے پچاس ہزار دیتے تھے میں چھ سال ان سے پیسے لے کر بھی قبروں پر نہیں آیا میں ان چھ سالوں میں پچاس ہزار مہینے کے حساب سے چھتیس لاکھ روپیہ لے چکا ہوں اب وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یقیناً قبروں پر بھی آئیں گے میں اس وجہ سے پریشان ہوں گورکن نے اسے وہاں سے بھیج دیا اکثر قبروں پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر دعا کے لئے کسی کو پیسے دے کر اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں میں نے ان انیس سال کے دوران کسی کو لگا تار پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ جہاں بھی موجود ہیں اپنے والدین عزیزوں کارب کے لئے خود پڑھیں اللہ ہر جگہ سے سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور اگر آپ کسی کی ڈیوٹی لگا بھی دیں تو اس سے روزانہ تصویر منگوائیں باقی خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ